السلام علیکم پیرے بچو کل ہم نے آپ کی درسی کتاب کی دوسری گزل جو کہ میر گلام رسول نازکی نے تحریر کی ہے تو اس کے بارے میں کل ہم نے میر گلام رسول نازکی کی حالات زندگی کے بارے میں پڑھا اور ایک گزل کی تشریح بھی کی آج ہم میر گلام رسول نازکی کی دوسری گزل کے بارے میں کچھ پڑھیں گے یہ گزل آپ کی درسی کتاب میں صفحہ نمبر 112 پر ہے اس میں شاعر کہتے ہیں اس شوق کو کیا دیکھا آنکھوں میں سمٹ آئی شیراز کی شادہ بھی کشمیر کی رین آئی رہ رہ کے میرے دل میں ایک درسہ اٹھتا اح اپنے لبوں سے دے پائے گا ہم مشیائے شاعر میر گلام رسول نازکی اپنے محبوب سے فرماتے جب سے میں نے اپنے محبوب کو دیکھا وہ میری آنکھوں میں مقیم ہو گیا اور ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے شیراز ایران کے شہر کی ساری طرز آزگی اور کشمیر کی سی زیبائی خوبصورتی جیسا منزل نکھائی دیتا ہے یہاں پر شاعر نے ایران کے ایک خوبصورت شہر جو کی شیراز میں واقع ہے شیراز ایک شہر ہے ایران کا اس کی خوبصورت کے بارے میں اشارہ کیا ہے اور کشمیر کی خوبصورت کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور دوسری اشار میں شاعر کہتے ہیں رہ رہ کے میرے دل میں ایک درد سے اٹھتا ہے اہ اپنے لبوں سے دے پائیگامی مسے آئیے شاعر اس شہر میں اپنے سکون کے خو جانے کا دکھڑا رو رہا ہے کہ میں پل پل مر رہا ہوں میرا دل بیمار سا ہو گیا اور اپنے میرے محبوب مجھے اپنے دیدار سے مشرف کر کے اس طرح زندہ کر دے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا موجزہ تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے تھے لہٰذا اب بھی اسی طرح مجھے حیاتی جاویدہ مکشتے اور ہر شیک کی حضوری میں جکوا دیا میں سر میرا اے زوہ کے جبین سائے اے لذت رسوائی فرماتے ہیں شاعر فرمائے میرے محبوب کچھا اتنا خوبصورت ہے کہ دل کہ دل مول لیتا ہے اور میں اس محجبین کو پانی کی صورت میں ہر چیز کے حضوری دیتا ہوں اور میں اپنی عزت حکارت کی نظر بھی نظر بھی کرنے کو آیا ہوں مگر ہر بار مجھے لذت رسوائی خات آتی ہے شاعر کہتا ہے شرمندہ الفت ہوں رسوائی محبت ہوں دامن میں چھپا مجھ کو اے غوش تنائی شاعر فرم مجھے فرماتا ہے کہ مجھے مجھ سے الفت کے طور پر یعنی محبت کے طریقے نہیں آئے ہیں میں ان چیزوں سے انجان ہوں اور نتیجہ کیا ہوا نتیجہ نکلا کہ میں محبت کے کھیل میں رسوہ ہوا ہوں اب میں خود سے بھی بیزار ہوں اور اے تنہائی مجھے اپنے دامن میں چھپا لے شاعر کہتے ہیں اور آخری مقتب میں فرماتے ہیں شاعر سوکھا ہوا سبزہ ہوں گلزار محبت کا کب سایہ فگن ہوگا وہ سرور دلاری اس شاعر میں شاعر فرماتا ہے میں محبت کے چمن میں سوکھے ہوئے سبزی کے ماننوں کب مجھے میرے دوست کا خاتھ نصیب ہوگا تاکہ میرے چمن میں بھی باہر آئے جب اس دراز کامتی دوست کی جلگ نظر آ جائے تو سبزہ نو باہر کی طرح ہے تو یہ تھے کچھ اشار جن کی تشریح میں نے میر گلام سناز کی کی اس کے بعد کچھ الفاظ ہیں امید ہے کہ آپ ان الفاظ کو یاد کریں گے تاکہ آپ کو تشریح کرنے میں آسانی ہوگی اور اس کے بعد پیرے بچوں اس میں کچھ توضیحات ہیں توضیحات بھی آپ پڑھیں اور اس سے بھی پتا چلتا ہے اس کے بعد ہے کچھ سوالات سوالات جو درسی کتاب میں دیئے گئے ہیں تو میں نے آپ کی آسانی کے لیے ان سوالات کے جواب بھی لکھے ہیں تو امید ہے کہ آپ اپنی کتاب پر ان سوالات کے جواب لکھیں گے جو میں نے آپ کے لیے آپ کو آسان بنانے کے لیے لکھے ہیں تو یہ سوالات ہیں جو میں آپ کو اپنی کائپی پر میں نے لکھے ہیں تو امید ہے کہ آپ یہ سوالات یاد کریں یہ سوال نمبر چار ہے تو پیرے بچوں اس کو بھی اپنی کائپی میں لکھ کر یاد کرنا اور میر گلام رسول کی حالاتی زندگی کے بارے میں بھی جو کچھ میں نے آپ کو زبانی پڑھایا اور کتاب درسی کتاب میں بھی درج ہے امید ہے کہ آپ ضرور اس کو یاد کریں گے باقی وسلم خدا حافظ